جی اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی نیوز ٹی وی بلاخر الیکشنز کے نتائج آ چکے ہیں این اے سیونٹی فائف ڈسکا میں الیکشن کے نتیجے کو روک دیا گیا یہی ایک مین اور بڑا الیکشن تھا جس سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز تھی اور اسی حوالے سے ہر جگہ پر گفتگو چل رہی تھی اور اس الیکشن کے نتائج چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے روک دیئے گئے ہیں کیونکہ رات کو ایک واقعہ ہوتا ہے کہ تین سو سینٹیس پالنگ سٹیشنز کے نتائج آتے ہیں جس میں نون لیک اوپر تھی اس کے بعد تئیس پالنگ جو سیل ہے پالنگ سٹیشنز جو ہے ان کے نتیجے نہیں آتے تو اس کے بعد خبر آتی ہے کہ جناب وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں یا مسنگ ہو جاتے ہیں یا اغواہ ہو جاتے ہیں مختلف قسم کی باتیں چل رہی تھی جس کے بعد نتائج روک دیئے گئے ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں تحریک لبائک حافظ ساد رزوی کے حوالے سے تحریک لبائک کے کارکنان کے حوالے سے ان کے ووٹرز کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اس پر تباہ پہلے ہم بات کرتے ہیں سانگڑ کی سانگڑ کے الیکشن میں جو کہ سولہ فروری کو ہوا وہاں پر تو تحریک لبائک فارغ کوئی نام و نشان ہی نہیں کراچی میں بھی یہی سچویشن تھی کہ چھ سات ہزار ووٹ بس پڑ گئے اٹس اوکے راشدی صاحب وہاں سے تھے پھر ہم بات کرتے ہیں پی کے سکسٹی تری کے پی کے نوشہرہ میں جو الیکشن ہوا پرویس خٹک کے حلقے میں وہاں پر اختیار والی نون لیگ کے جیت گئے اسی طرح دوسرے نمبر پر جو ہے پی ٹی آئی کے امیدوار آئے تیسے نمبر پر پتہ نہیں کون سا امیدوار تھا وہ آیا اور چوتھے نمبر پر جناب تحریک لبائک آتی ہے اس کے ایک سو انیس ایک سو بیس ووٹ تھے اس سے زیادہ نہیں تھے شاید اور ہم بات کرتے ہیں انہیں فورٹی فائف قرم کی تو وہاں پر بھی تحریک لبائک بری طرح پٹ گئی ہے وہاں پر فلاپ ہو گئی ہے کوئی ووٹ چھوٹ نہیں پڑا نام و نشان ہے نہیں بلکہ امیدوار بھی نہیں ہے پنجاب چونکہ خادم حسین رزوی صاحب جب اپنی حیات میں تھے تو پنجاب میں بہت ایکٹیف تھے بالخصوص سینٹرل پنجاب جس طرح کے لاہور گجرہ سیالکورٹ وزیر آباد قصور ان ایریاز میں جو ہے وہ بڑے ایکٹیف تھے اور حافظ ساد رزوی صاحب بھی ان ایریاز میں ایکٹیف رہے تو یہاں پر بہت ساری ایکسپیکٹیشن تھی بڑی امیدیں تھی بڑی بڑی دعوے کیے گے کہ تحریک لبائک یہاں پر بہت بڑا سیٹ اپ کرے گی کچھ اس طرح ہوگا لیکن یہاں پر بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ دس بجے تک رات دس بجے تک رات تو ان لوگوں کے نتائج آتے رہے کئی سے پچاس ووٹ کئی سے ساٹھ ووٹ کئی سے تیس ووٹ ان کو پڑھتے رہے لیکن دس بجے ان کے اپنے پالنگ ایجنڈز جو ہے وہ پالنگ سٹیشن سے اٹھ گئے کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پر معاملہ کمزور پڑ گیا ہے یہاں پر ہم ہار رہے ہیں اور واقعی ہار گئے بری طرح ہار گئے خیر تحریک لبائک کے ایک اہددار ہے غلام عباس فیضی صاحب انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا کہ جناب یہ آپ ہمیں سائیڈ لائن کر رہے ہیں اور تحریک لبائک جو ہے اپنا حق مانگنا جانتی ہے اور ہم اپنا حق مانگ کر رہیں گے اور کال کا انتظار کرے کارکنان جو بھی کال آئی گی تحریک لبائک کے امیر کے جانب سے خیر کسی قسم کی کوئی کال نہیں آئی کیونکہ ان کو اندازہ تھا کیونکہ ہم اس کیونکہ تحریک لبائک اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کوئی دعویٰ کر سکے ہاں نون لیگ اب دعویٰ کر سکتی ہے کیونکہ ان کے ووٹ جو ہے تحریک انصاف کے بالکل آس پاس ہے تو ان کا دعویٰ بنتا ہے کہ بھائی آپ نے دھاندلی کی ہے یا نہیں کی دھاندلی پر میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا کہ دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی کتنی ہوئی کیسے ہوئی کس طریقے سے ہوئی کیا کچھ ہوا وہ سب کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اب تحریک لبائک کا کسی قسم کا بنتا نہیں کلیم کہ ہم وہ جا کے کہہ سکے کہ بھائی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے ایسا ہوا ویسا ہوا البتہ ایک دو یوٹیوب چینل جو تحریک لبائک کے کارکنان کو بہت خوش کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ بھائی جیت گئے ہیں تو ایک ہزار کو ایک لاکھ بنا دیتے ہیں ان لوگوں نے بس دعویٰ کیا اور لکھا اپنے تھمنیس میں کہ جناب تحریک لبائک جو ہے وہ جیت چکا ہے وہ جب ویڈیو کھولی میں نے اندر دیکھا تو وہ ایک پولنگ سٹیشن سے جیتا تھا وہاں پہ بھی دو یا تین ووٹ زیادہ پڑے تھے ان کو اس کے سوا کوئی ایسی ویسی ان کی جیت نہیں ہوئی شاید ایک یا دو پولنگ سٹیشن پہ یہ کامیاب ہوئے ہیں اب اس میں قصور کس کا ہے معاملہ جو ہے کس پر ڈالنا چاہیے جو میری اپنی اپینین ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تحریک لبائک نے جو معاہدہ تھا سولہ فروری والا وہ گیارہ فروری کو اس معاہدے کو ایکسٹینڈ کیا گیا اس کے بعد تحریک کے اندر ادم اعتماد آیا کارکن اس کا نراض ہوا ہے کارکن نے ایکسپریس بھی کیا ہے اپنے جذبات کو سوشل میڈیا پر میری ویڈیا کے کومنٹس تو بھی کچھ نہ کچھ کارکنان بات کرتے رہے بار میں وہ کسی وجہ سے کومنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتے تھے پتہ نہیں کیوں کرتے تھے کون ان کو کہہ رہا تھا کہ بھائی کومنٹس ڈیلیٹ کرو لیکن وہ کومنٹس ڈیلیٹ کر دیتے تھے کئی نہ کئی یہ باتیں چل رہی تھی بڑے بڑے لوگ ان سے الہدہ ہونا شروع ہو گئے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے معاہدے کے اوپر جو کومپرومائز کیا ہے کیونکہ علامہ خادم حسین رزوی اپنے حیات میں اپنے دور میں وہ کومپرومائز کرنے والے نہیں تھے انہوں نے کومپرومائز کیا اور اس کے بعد جو حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ بڑی طرح یہ لوگ فلوپ ہو گئے دوسری بات کہ حافظ سعید رزوی کی قیادت پر بھی بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی اختلاف ہے تحریک لبائی کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اختلاف ہے وہ کس طرح سے آپ ان کی کوئی بھی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں علامہ فاروق الحسن ہو زہیر الحسن شاہ صاحب ہو علام عباس فیضی صاحب ہو جتنے ان کے عہدداران ہے زلعی جو ان کے نازم ہے ان کے بیانات آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں یہ اپنی ہر جلسے ہر تقریر میں پچھلے دو تین مہینے سے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں حافظ سعید رزوی پر بھرپور اعتماد ہے یعنی کہ وہ اس چیز کو بلڈ کروا رہے تھے عوام کا اندر ڈال رہتے ہیں کیونکہ ابھی تحریک لبائی کے کارکن اس بات کو ماننے کو شاید تیار ہی نہیں تھے کہ ہمارے امیر جو ہے وہ حافظ سعید رزوی ہے ایک یہ وجہ بنی کہ ادم اعتماد ہے حافظ سعید رزوی پر بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی تحفظات ہے اور ایک پہلی ایک وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ تحریک لبائی کے جو معاہدہ ہوا تھا اس پر بھی کارکنان نراز ہے تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ سوشل میڈیا یوٹیوب چینلز جو ان کی بڑی وجہ بنی وہ یوٹیوب چینلز جن کے ہمیں بتاتا رہا ہے آپ لوگوں کو نام نہیں لیتا میں کسی چینل کا جو ایک ہزار کو دس ہزار بناتے تھے دس ہزار کو ایک لاکھ بنا کر پیش کرتے رہے ایک لاکھ کو ایک کروڑ وہ لوگ بناتے رہے میں پہلے بھی کہتا رہا کہ صرف اور صرف یہ آپ لوگوں کو ایٹنشن حاصل کرنے کے لیے مذہبی طبقے کو متاثر کرنے کے لیے تحریک لبائی کے کارکنان کو متاثر کرنے کے لیے کچھ لوگ اپنے یوٹیوب چینلز پر بیٹھ کر بڑے بڑے جھوٹ بولتے رہے کہ آخری وارننگ دے دی آر یا پار دمہ دم مست کلندر ہوگا ایسا ہوگا ویسا ہوگا بیچ میں کیا نکلا کچھ بھی نہیں nothing کچھ بھی نہیں تھا آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا نتیجہ ملا پھر تحریک لبائی کا جو اپنا کارکن ہے نا وہ بھی بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ یعنی وہ کہتے کہ تحریک لبائی دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہے امت مسلمہ کی سب سے بڑی جماعت ہے کتنی کوئی بڑی جماعت ہے کہ قرم میں آپ کو آپ کے پاس امیدوار نہیں ہے این اے فورٹی فائف اتنا اہم ترین حلقہ پی کے سکٹی تری میں نوشہرہ میں آپ وہاں پر سینکڑوں میں ووٹ لے رہے ہیں کراچی میں پانچ ہزار ووٹ یعنی یہ پانچ ہزار ووٹوں سے نہ کوئی صوبائی میمبر بنتا ہے نہ کوئی حکومت بنتی ہے اسی طرح اگر آپ دسکہ وزیر آباد میں آپ آتے تو یہاں پر بھی آپ کی تعداد کیا ہے آپ کو خوب اندازہ ہو گیا تو تحریک لبائی کا جو اپنا کارکن ہے وہ بڑے بڑے دعوے کرتے رہے تو اس طرح اور بڑے دعوے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود یہ بھی بتاتے رہے کہ یہ آر یا پار یا ہمارا آخری الیکشن ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو ویسا ہوگا ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں میری کہ سیاست میں کوئی چیز حرف حاخر نہیں ہوتی یہی عمران خان شیخ رشید کو کیا کچھ کہتا رہا آج ساتھ بٹھایا ہوا یہی عمران خان ایم کیوم کے بارے میں کیا کچھ کہتا رہا آج ان کے بھمایتی بنے ہوئے اتحادی بنے ہوئے یہی عمران خان پرویز رائی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈکیٹ ڈکو کہتا رہا یہی اس کے ساتھ ہے تو سیاست میں کمپرومائسز کرنے پڑتے ہیں آپ کو سیاست میں کچھ بھی حرفیں آخر نہیں ہوتا چوتی بڑی وجہ جو میری سمجھ میں آئی کہ حافظ سعید رزوی ان کے مجلس شورا کے بالخصوص علامہ زہیر الحسن شاہ صاحب اور علامہ فاروق الحسن جو ہے وہ غلام فیضی صاحب جتنے ہیں ان کے بڑے یہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے رہے انتہائی بڑے دعوے کرتے رہے کہ یار انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ پاکستان میں کوئی اور جماعت ہے ہی نہیں یہی پنجاب تھا یہاں پر ہی جناب آپ لوگوں نے دیکھا کہ آصف علی زرداری حکومت کر رہے تھے آج پیپلز پارٹی کا نام لہوا کوئی نہیں ہے مجھے دکھا دے پیپلز پارٹی کو کوہ سے کتنے کوئی ووٹ پڑے آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے تو یہ بڑے دعوے کارکنان کی جانب سے بڑے دعوے مجلس شورا کی جانب سے جو کیے گئے یہ بھی ایک غلط چیز ہے کیونکہ اس سے نہ آپ کا پریشر بیلڈ نہیں ہوتا آورال اگر سنیوریاں ہمیں دیکھتے ہیں اس کا الیکشنز کے حوالے سے سیاسی طور پر ہم دیکھتے تو ٹھیک ہے تیری کے لبائک اب محفلے کروا سکتے ہیں جلسے جلوس یا دھرنے بھی کروا سکتے ہیں جس میں دس بیس ہزار لوگ آ جائیں گے اٹس اوکے میں بھی پچاس ہزار لوگ ہو لیکن اس کو اب یوٹیوب چینلز والے ہمارے جو جناب حضرات ہیں ہمارے دوست ہے وہ پچاس ہزار کو پچاس لاکھ منا دے تو اس میں پھر مجھے کوئی نہیں ہے کہ میں اس کو روک سکوں کیونکہ ان کا اپنا حق ہے ان کا اپنا چینل ہے تو یہ لوگ وہ کر سکتے فلحال سیاسی طور پر یہ ابھی بہت چھوٹی سی جماعت ہے سیاسی طور پر ان کو بہت کام کرنا ہے بہت کام سے مراد بیس سال تیس سال پچاس سال میں پھر کہتا کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا میں کسی کا دل نہیں توڑ رہا کہ بھئی اس جماعت کو چھوڑ دو یا باغ جاؤ یا یہ جماعت ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو کچھ نہیں ملنے والا مولنا فضل الریمان صاحب کو آپ دیکھ لیں آپ ان کی سیاست سے بہت زیادہ اختلاف کر سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ یوٹرن لیے بینظیر کے حوالے سے نواز شریف کے حوالے سے زردائی کے حوالے سے بیک وقت ان کے ترجمان بھی رہے ان کے ساتھ بھی رہے ان کے خلاف بھی رہے مشرف دور میں مشرف کے خلاف بھی تھے پھر مشرف کے ساتھ بھی تھے پھر مشرف دور میں ایم اے میں بنتی ہے وہاں پہ کے پی میں گرمنٹ بناتی ہے تو بتیس سالہ ان کی سیاست ہے پھر ان کے والد کا ایک بہت بڑا بیک گراؤن ہے سیاسی طور پر ختم نبوت کے والد سے ان کے والد نے بہت کام کیا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نورانی صاحب جو ہے وہ خود ان کے والد محترم جو تھے وہ تو سنیوں کے قائد تھے سنی ان کو قائد مانتے تھے علامہ خادم حسین لزوی جو ہے سیاسی طور پر ان کو قائد مانتے رہے ہیں ان کو فالو کرتے رہے تو ان لوگوں کی جدو جہد کو اگر دیکھا جائے تو ایک بہت طویل جدو جہد ہے لیکن ان کے بعد اس کے بعد بھی ان کو سیاسی طور پر کوئی بڑی کامیابیاں وفاق میں نہیں مل سکی صوبے میں کے پی کے کی حد تک ملے کراچی میں ان کا بہت انفلونس رہا لیکن اب وہ بھی پھر سے کم ہو گیا کیونکہ سیاست میں اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں تو یہ بات میں آپ کو کبھی نہیں کروں گا کہ سیاست ختم ہو چکی ہے سیاست نہ نواز شریف کی ختم ہوئی نہ بھٹو کی ختم ہوئی ہے نہ ہی خادم حسین لزوی صاحب کی ختم ہوئی ہے نہ کوئی ختم کر سکتا ہے کیونکہ ایک چیز کو آپ جتنا دباتے ہو وہ اتنا ہی پھر زور سے اوپر اٹھتی ہے تو اوورال سچویشن اور تمام معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے آپ بھرپور اختلاف کر سکتے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرے کہ ہارنے کی وجہ کیا بنی جو آپ کی نظر میں ہو بجائے اس کے کہ آپ نارے لگا کے بھاگ جائیں یا پھر اس طرح کہ کے کوپی پیش کومنٹ کر کے چلے جائیں یا کوئی گالی دے کر چلے جائیں اس سے اچھا ہے کہ آپ کوئی مجھے کومنٹ میں بتائے تاکہ میں اس کو سوچ سکو اگلی ویڈیو میں آج کل یا پرسو ترسو میں آپ کے سامنے سارے معاملات جو اکٹے کر کے شیئر کر کے رکھ سکو ایک اور وجہ جو مجھے نظر آئی ہے میس انڈلسٹینڈنگ کی انفورمیشن کی جس کو کہتے اطلاعات اور شریعت کے حوالے سے کہ تحریک لبائک جو ہے ابھی انہوں نے بول نیوزنین کا انٹرویو کیا تحریک لبائک کے امیر حافظ حادرزوی صاحب کا جس کے بعد تحریک لبائک نے سمجھ گئے کہ بس میڈیا کی ہم پر نظریں پڑ گئی تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ منافق میڈیا جو ہے یہ آپ کا ساتھ نہیں دینے والا کسی صورت بھی بالکل بھی نہیں دے گا آپ کے ساتھ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کھڑا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کی اس وقت ورد ہے پاکستان میں اتنے بڑے بڑے نام اتنے بڑے بڑے انکرز جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پر یوٹیوب میڈیا پر فیس بک پر آ چکے ہیں وہ اپنے ایکاؤنٹ سے یہاں پر بنا چکے ہیں ملینز میں ویوز لیتے ہیں تو اس طرح چھوٹے موٹے جو یوٹیوبلز ہیں میری طرح کے وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کے بہت سارے ویوز ہوتے ہیں بہت انفلوانس ہوتا ہے اب میرے چینل پر ہی حافظ سادر عزبی صاحب کی ایک ویڈیو لگی یہ 1.2 ملین 12 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں اس ویڈیو کو بہت سے لوگوں نے چوری بھی کر لیا خیر میں ان کو کچھ نہیں کہتا حالانکہ میں ان کی ویڈیو ختم کروا سکتا ہوں فیس بک پہ اس کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا تو اگر آپ نے اپنا انفلوانس بنانا ہے میڈیا کے ذریعے تو میڈیا الیکٹرونک میڈیا آپ کا ساتھ دینے والا نہیں کچھ وقت کے لیے ریٹنگ کے لیے آپ کو استعمال کر سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ڈیجیٹل میڈیا آپ پر تنقید کرتا ہے برداشت کرے لیکن اپنا رابطہ ان کے ساتھ رکھے اب دیکھیں ان کے رابطے نہیں ہوتے اگر میں بیان لینا چاہتا ہوں لیٹس پوس کے یار یہ الیکشن آپ ہارے میری نظر میں یہ یہ وجہ تھے وہ آگے سے مجھے بتا دے کہ بھئی یہ وجہ نہیں تھی یہ وجہ تھی ایک اختلافی نوٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے جانب سے کسی قسم کا کوئی رابطہ ہی نہیں کیا جاتا کہ جناب اچھا نیچے امزہ کی بات کے نیچے کومنٹ میں ان کے جو کارکنان ہے وہ کہہ رہے ہوتے کہ تُو ہے کون تیری اوقات کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے تو چلے پھر آپ جائیں نا جیو نیوز پر جیو نیوز آپ کے پاس آئے گا نہیں آئے گا اور آگے بھی حالات آئیں گے کسی کی سیاست ختم نہیں ہوتی ضرورت پڑتی ہے لیکن کم از کم ڈیجٹل میڈیا کے ساتھ جو چینل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں میری رائے میں سب کے ساتھ رکھیں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہ کرے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا یہ ڈیجٹل فورم بہت مضبوط اور بہت بڑا فورم ہوتا ہے یہ میں آپ کو بات یاد رکھو فیلحال سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں کہ تحریک لبائی کو سننے والا صرف ایک مخصوص جو ہے طبقہ ہے اوورال پاکستانی نہیں سنتے کیونکہ آپ نے اوورال یوٹیوبرز کے ساتھ فیس بک پیج والوں کے ساتھ آپ نے رابطے بہال نہیں کیا اگر آپ اوورال ایسے کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کا فائدہ ہونے والا ہے میں آپ کا خیر خواہ ہوں اس لئے میں آپ پہ تنقید کرتا ہوں باقی آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات